موسیقی عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کی غلط سے تاجر برادری کو ہر ممکن سہولت پراہم کرنے کے لیے پور آزم ہے چین نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں ملک میں مقیم پاکستانی بشندوں کا تحفظ جقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ رابطیں بڑھانے کا عظم ظاہر کیا ہے انسانی حقوق کی مشہور کرکن اور قانوندان آسمہ جہانگیر کی دوسری برسی آج منائی گئی مقبوزہ کشمیر میں ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے جوم شہادت کے موقع پر آج نظام زندگی مفلوش رہا بھارت میں ستر رکنی دلی اسمبلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو پچپن نششتوں پر برطری حاصل ہے لاہور میں عالمی کبرٹی کپ میں آج کے میشوں میں آسٹریلیا نے آزروائی جان جبکہ جرمنی نے انگلنڈ کو ہرا دیا اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے نعیم زبیری وفاقی کابینہ نے عوام کو روز مرہ استعمال کی اشیاء خلدنوش سستے نرخوں پر فراہمی کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کارپیشن کوائندہ پانچ ماہ کے عرصے کے لیے دو ارب روپے مہانہ سبسٹی دینے کی منصوری دی ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کے صدارت میں ہوا اطلاعات و نشریات کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فرداؤ ساشق آبان نے آج اسلام آباد میں زرائے بلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس پیکج سے یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے آٹا گھی چینی دالیں اور دیگر اشیاء خلدنوش کی سستے نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے میں مدد ملے کی پرامنسٹر آب پاکستان نے اپنی معاشی ٹیم کو جو خدایات جاری کی انتی اس کی روشنی میں ایک رلیف پیکج جو قیمتوں کو مستحقم رکھنے کے لیے اور پبلک رلیف کے لیے پیرلل جہاں ایک طرف حکومت سبسٹی دے گی وہاں ساتھ ساتھ ضروریات اشیاء کی جو ترسیل ہے اس پہ کڑی نگاہ رکھنے کے لیے ایک موثر حکمت عملی کی منظوری دی گئی یوٹیلٹی سٹورز کو دوبارہ ہدایت کی گئی ہے کہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے میں فروخت کیا جائے جبکہ دالوں کی قیمتوں میں مارکٹ کے مقابلے میں پندرہ سے بیس فیصد کم ہی کی جائے ڈاکٹر فیدوس حاشق عامان نے کہا کہ حکومت کامیاب جوان پروگرام کے تحت دو ہزار یوتھ سٹورز بھی کھول رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر بلا سوت قرضوں کے ذریعے عمل درامت کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے چار لاکھ افراد کو بلواسطہ روزگار ملے گا یوٹیلٹی سٹورز ملک کے بڑے شہروں میں بارہ کیشن کیری سٹورز بھی کھولیں گے یوٹیلٹی سٹورز ملک بھر میں پچاس ہزار تندوروں اور چھوٹے ریسٹورانوں کو بھی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد کریں گے یوٹیلٹی سٹور کے اس پیکج سے جو پچاس لاکھ ہاندان فائدہ اٹھا رہے تھے اس سے پہلے آج اس کی تعداد کو ایک کروڑ کر دیا گیا جس مقصد کے لیے یہ اہم اقدامات اٹھائیں ہیں عوام اس کا حقیقی فائدہ بھی اٹھاتے نظر آئیں اور ایک مانٹرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کیابنٹ کی جو اس پورے پروسس کو مانٹر کرے گی نوڈر فردوس عاشق عوان نے کہا کہ رمضان کے آغاز سے قبل راشن کارٹ جاری کی جائیں گے جس کے ذریعے مستق افراد مارکٹ کے نسبت بیس سے تیس فیصد کم قیمتوں پر اشیاء حاصل کر سکیں گے کابینہ نے چینی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے چینی کی درامت پر پابندی اٹھانے کی منظوری دی وزیراعظم عربان خان نے کہا ہے کہ آسان کاروبار یقینی بنانا اور صحیحات کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات ہیں وارد اسلام آباد میں ممتاز مشاورتی کمپنی میکنزے کے میریجنگ ڈائریکٹر کیون سینیڈر سے باتیں کر رہے تھے عمران خان نے کہا کہ حکومت ملک میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تاجر برادری کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنے کے لیے پور عظم ہے انہوں نے کہا کہ اس سے سماجی اقتصادی ترقی یقینی ہوگی سیہات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیہات کی بھرپور گنجائش ہے انہوں نے کہا کہ شعبے کو فروغ دینے سے نہ صرف غیر ملکی ذریع مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی بلکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کی مواقع بھی پیتا ہوں گے عمران خان نے کہا کہ عوام توانائی کی شعبے میں ماضی کے حکمرانوں کی بد انتظامی اور ناقص پالیسیوں کا خمیازہ حگت رہے ہیں انہوں نے کہا کہ توانائی کی شعبے میں نقصانات پر قابو پانا اور عوام پر بوجھ کم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے قومی ہیلت سیویسز کے بارے میں موون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں موون خصوصی ظلفکار عباس بخاری نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور پاکستان کو کرونا وائرس سے محفوظ بنانے سے متعلق اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی وزیراعظم نے چین خصوصاً وہان میں مقیم پاکستانی طلبہ کے بارے میں بھی دریافت کیا وزیراعظم نے سیکریٹری خارجہ کو جو اس موقع پر موجود تھے ہدایت کی کہ وہان میں پاکستانی طلبہ اور پاکستان میں ان کے اہل خانہ سے رابطے میں رہیں اور انہیں ان کے بچوں کی خیریت سے آگاہ رکھیں محذبی امور کے وزیر نورالحق قادری سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودری اور ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے بھی آج اسلام آباد میں وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات کی ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے وزیراعظم کو ریلوے کے ایمل ون منصوبے اور بزنس پلان کے بارے میں بریفنگ دی وزیر پارلیمان امور آزم خان سواتی نے کہا ہے کہ پاکستان سیٹیزن پورٹل کی بانوی پیسز شکایات کا اضالہ کر دیا گیا ہے جو ایک بڑی کامیابی ہے سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پورٹل نے ملک ماکستانیوں کو بھی اپنے مسائل آن لائن حل کرانے کا موقع فراہم کیا ہے ایک اور سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں کاروبار میں آسانی کے لیے قومی اعتصاب بیورو اور ایف پی آر جیسے اداروں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے عاظم خان سوالاتی نے خصوصی اقتضادی زون میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان زونز میں سنتوں کو مزید دس سال کے لیے انکم ٹیکس سے استثناء کے لیے ایک سمری کابینہ کو ارسال کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے دس سال کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سال تیس جون کو ختم ہو جائے گی ایبانے بالا میں آج دو بلوں کی منظوری دی گئی یہ بل وزیر اقتصادی امور حماد اثر نے پیش کیے تھے ان میں غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کو بازابتہ بنانے کا ترمیمی بل مجریہ دوہزار انیس اور انصداد منیل لانڈنگ کا ترمیمی بل دوہزار انیس شامل ہیں قوم اسمبلی میں آج ملکی معیشوت اور مہنگائی پر بحث کی گئی مسلم لگنون کے رہنما خاجہ آصف نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو مہنگائی کے بنیادی مسئلے کا سامنا ہے جسے ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ گندم و چینی کے بہران کی ذمہ دار ناصر کی جو جواب دہی ہونی چاہیے اقتصادی امور کے وزیر حماد حسن نے ان نقاط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سخت اور ضروری اقدامات کے ذریعے ملک معیشت کے بحالی کے لیے کوششیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی دانش مندانہ پولیسوں کی بدولت ذر مبادلہ کے زخائر میں بہتری اور حسابات جاریہ کے خسارے میں کمی آ رہی ہے وفا کی وزیر نے کہا کہ حکومت روہ سال دسمبر تک گردشی کرزہ مکمل طور پر ختم کر دے گی انہوں نے کہا کہ تین صوبوں میں گندم کی قیمتیں مستخدم ہو گئی ہیں جبکہ سندھ میں گندم کی قیمت میں کمی کے لیے کوششیں جاری ہیں حماد حسن نے کہا کہ خات کی قیمتوں میں پہلے ہی تین سو چار سو روپے فی تھیلہ کمی کی گئی ہے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے شیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئیم ایف کے ساتھ معاہدے سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچا ہے جو اشیاء ضروریہ کی مہنگائی کی بنیادی وجہ ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ قوم کے اقتصادی حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے مماثلات اور پوسٹل سویسز کے وزیر مراد سید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی فعل قیادت میں محکمہ ڈاک کی آمدن میں ایک سال کے اندر سات ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد پی آئی اے سمیت تمام اداروں کو منافع بخش بنانا ہے مفاقی وزیر نے کہا کہ دوہزار انیس معاشی استحقام کا سال تھا اور معاشی اقتعامات کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں چین نے پاکستانی سینٹ کی قرارداد کو سراہا ہے جس میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مکمل جگجہتی اور حمایت کا اظہار کیا گیا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے آج پیجنگ میں کہا کہ قرارداد میں پاکستانی شہریوں خصوصاً چین کے وستی شہر وہان میں طلبہ کی محفوظ اور اچھے علاج پر چین کو سراہا گیا انہوں نے کہا کہ چین اس وبائی مر سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ تعاون مستحقم کرنے کے لیے تیار ہے ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ روابط کو فروغ دے گا اور پوری ذمہ داری سے چین میں پاکستانی شہریوں کی صحت اور تحفظ جقینی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری سرگرمیوں کی سہولت اور انہیں جکسہ مواقع افراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی وہ امریکن بزنس کانسل کے ایک وفت سے گفتگو کر رہے تھے جس نے آل اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی مشیر خزانہ نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاری اور برامدات پر مبنی ترقی پر یقین رکھتی ہے جو سب سے پائیدار اور دیر پا ہے وفت نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومت کی کوششوں کی تعریف کی نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ ہیں اور انہیں جدید ہنر سکھائے جا رہے ہیں تاکہ انہیں روزگار کے حصول میں سہولت مل سکے واجستان آباد میں بریٹیش کانسل کے کنٹری ڈائریکٹر آمر رمضان کی قیادت میں کانسل کے ایک وفت سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے وزیراعظم کے کامیاب جوان پروگرام اور بریٹیش کانسل کی طرف سے نوجوانوں کے لیے شروع کیے گئے ڈائیس فیلوشپ پروگرام کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا عثمان ڈار نے کامیاب جوان پروگرام میں بریٹیش کانسل کے تعاون کی تعریف کی پاکستان اور فرانس نے پرائیویٹ پاور اینفرسٹیکچر بورٹ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تیکنیکی معابنت کی فراہمی کے قدر سے آج پانچ لاکھ یورو کے قرض کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں معاہدے پر اقتصادی عمور ڈیویجن کے سیکریٹری ڈاکٹر سید پرویز عباس اور فرانس کے صفیری ڈاکٹر مارک بارٹے اور ترقی کے بارے میں فرانس کے ادارے کے کنٹری ڈائریکٹر فیلپ سٹیمنٹس نے اسلام واد میں دستخط کیے یہ معاہدہ ماحول دوست توانائی کی پیداوار اور گرین ہاؤز گیسوں کے اخراج میں کمی کے بارے میں حکومتی لائے عمل میں مدد دیکھا خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ محمود خان نے کہا ہے کہ پشاور ڈیرائی اسمائل خان موٹروے سوات موٹروے اور سی پیک سے منسلک شندور روڈ کی تکمیل سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے پشاور کی نمائندے جوہر علی سے آج پشاور میں سی پیک اتارٹی کے چیئرمن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجوا کے ساتھ ملاقات کے دوران گفتو گگرتے میں محمود خان نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے کی مالی استحکام کے لیے برپور کوشش کر رہی ہے جس میں بیرونی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے مدو کرنا صوبے میں سنتی ترقی کو فیروغ دینا اور صوبے کو سیاحت کا مرکز بنانا جیسے اہم اقدامات شامل ہیں مزید علیہ نے کہا کہ خیبر پختونخواہ علاقائی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بننے جا رہا ہے اس موقع پر چیئرمن سی پیک اطارٹی آسم سلیم باجوا نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف خیبر پختونخواہ میں تجارتی سرگرمیوں کو فیروغ ملے گا بلکہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے بھی یہ منصوب سنگیمیل ثابت ہوں گے انسانی حقوق کی ممتاز کارکن اور وکیل آسمان جہانگیر کی آج دوسری برسی منائی گئی آسمان جہانگیر کو دوہزار اٹھارہ میں قوم متحدہ کے انسانی حقوق کے اعزاز سے بھی نوازا گیا آسمان جہانگیر نے وکلہ تحریک میں قلیدی کردار ادا کرنے کے حوارے سے شہرت پائی اور انہوں نے مذہبی آزادی کے بارے میں اقوم متحدہ کے خصوصی نمائندے اور انٹرنیشنل کرائیسیس گروپ میں ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں آسمان جہانگیر کو انسان حقوق کے کلٹر کے فروغ کے لیے جونیسکو بلباؤ انام سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا مظفر گھر میں آج شام ایک عمارت منہدیم ہونے سے آٹھ افراد جانبہک اور پانچ زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق جانبہک اور زخمی ہونے والوں میں چار بچے اور ایک خاتون شامل ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جارہی ہیں ممتاز کشمیری رہنما مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارت آئندہ پانچ اس کے دوران کشمیر میں آبادی کا تناسب بکارنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے تاکہ بعد میں منپسند نتائج حاصل کرنے کے لیے رائے شماری کرانے پر اتفاق کیا جائے وہ پاکستان برادکاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد میں پاکستان ٹیلیویجن اے بی پی اور نیشنل پریس کٹرپ کے تعاون سے موڈی کی ہندتوہ پالیسی لہو لہو کشمیر اور پاکستانی ذرائب لاکھ کا کردار کے موقع پر چار روزہ ورکشاپ سے خطاب کر رہی تھیں انہوں نے کہا کہ فرسطین میں اسرائیلی آبادکاروں کی ترس پر کشمیر میں غیر کشمیری باشندوں کو آباد کیے جا رہا ہے مشال ملک نے کہا کہ بھارتی فورسز خواتین کی بے خرمتی اور رسم دری کو کشمیریوں کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں پاکستان اور کشمیر کے درمیان مضبوط اور لازمال رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی بقاہ کا انحصار ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہنے میں ہے مقبوزہ کشمیر میں معروف آزادی بسند کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے چھتیسویں جوم شہدت پر آنچ مکمل ہرتال کی گئی ہرتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس کے شیئرمن سید علی گیلانی میروائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ اور دیگر آزادی پسند رہنما اور تنظیموں نے دی تھی مقبول بٹ کو تحریک آزادی کشمیر میں سرگرم کردار ادا کرنے پر گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو نئی دلی کی تحار جیل میں پانسی دی گئی تھی اور انہیں جیل کے آہاتے میں ہی دفن کیا گیا تھا کابز انتظامیہ نے بھارت مخالف احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے سخت پابندیاں آیت کر دی تھی بھارتی فوجیوں نے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا تھا اور سڑکوں پر خاردار تاریں اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی ظلہ کپوارا میں شہید مقبول بٹ کے آبائی قصب ترہگام میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد نے کرفیو اور دیگر پابندیوں کو خاطر میں انعال آتے ہوئے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا بھارتی فوجیوں نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے متعدد افراد کو زخمی اور کئی دیگر کو گرفتار کر لیا شہید مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر اور گلگد بلتستان کے مختلف علاقوں اسلام آباد اور برسلس میں اور لندن سمیت کئی یورپی ممالک کے دلحکومتوں میں بھی ریلیوں اور تقریب کا احتمام کیا گیا ادھر وادی کشمیر میں آج مسلسل ایک سو اکاون میں روز بھی فوجی محاصرے اور انٹرنیٹ کی موت تلی کی وجہ سے معمولات زندگی مفلوش رہے دوسری شانب روس نے مخصوص خیر ملکی سفارتکاروں کے اس وفت میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے جس کا بھارت رواہ ہفتے مقبوضہ کشمیر کے دورے پر بھیج رہا ہے بھارت میں روس کے صفیر نکولے کودیشو نے آج بھارتی سفارتکاروں کو بتایا کہ وہ اس ہفتے مقبوضہ علاقے کے دورے پر جانے والی پچیس رکنی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے بھارت میں دلی کی حکمران عام آدمی پارٹی نئے اسمبلی کے انتخابات میں وزیراعظم لریند موڈی کی جماعت بھارتی جنہتہ پارٹی پر بڑی سفقت حاصل کر لی ہے ابتدائی نتائج کے مطابق صدتر رکنی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی پچپن نشستوں کے ساتھ سرے پرست ہے جبکہ بی جے پی نے صرف دس کے قریب نشستیں حاصل کی ہیں ایران میں اسلامی انقلاب کے اکتالیس برس مکمل ہونے پر لاکھوں افراد آج جشن بنانے کے لیے ملک کی سڑکوں پر نکل آئے انہوں نے امریکہ کے خلاف نالے لگائے اور بدشتہ چار دہائیوں سے ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کے جہاریت پر مبنی پالیسیوں کی مضمت کرتے ہوئے امریکی جھنڈے نظر آتش کیے فلسطین کے صدر محمود عباس آج نیو یورک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاد سے خطاب کریں گے اور امریکی صدر کے مشرق وستہ کے بارے میں منصوبے کو مسترد کرنے کا اعادہ کریں گے فلسطینی انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل کی جانب سے قابض مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس پر مشتمل اکازات ریاست کے قیام سمیت ان علاقوں سے سات لاکھ اسرائیلیوں کا انخلاع چاہتے ہیں یورپ بھر میں کیارہ توفان کی وجہ سے کم از کم چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں خبروں کے مطابق پولینڈ میس کینگ کے سامان کی دکان کی چد گرنے کی وجہ سے ایک خاتون اور اس کی دو بیٹیاں ہلاک ہو گئیں جرمنی اور سلوینیا میں دو افراد اپنی کاروں میں ہلاک ہو گئے جبکہ جنوبی سویڈن میں کشتی الٹنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچیں اور اب کھیلوں کی خبریں آصفہ محفوظ سے پنجاب سٹریڈیم لاہور میں آج کھلے گے قبدی عالمی کپ کے میچوں میں آسٹریلیا نے آزربائی جان جرمنی نے انگلینڈ جبکہ بھارت نے اسرالیون کو ہرا دیا آج کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے آزربائی جان کو چوبیس کے مقابلے میں اکاون پوائنٹ سے جبکہ دوسرے میچ میں جرمنی نے انگلینڈ کو اٹھائیس کے مقابلے میں انچاس پوائنٹ سے ہرایا آج کھیلے گئے تیسرے میش میں بھارت نے سرالیون کو اٹھارا کے مقابلے میں پینتالیس پوائنٹ سے شکست دی زاکر خان کے ہمراہ سابق رکیٹرز نے سام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے اور انہوں نے کرکٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا سر ریچڈ بنجمن، ویچڈسن، ڈینی مورسن، رمیز راجہ اور زرخ خان بھی ملاقات میں موجود تھے لاہور کے سیٹی پولیس افسر ظلفکار حمید کی زیرے صدارت آج لاہور میں ایک اشلاس و جس میں پاکستان سوپر لیگ کے سیکیریٹی امور کا جائزہ لیا گیا اشلاس میں پاکستان سوپر لیگ کی ٹیموں کے پریکٹس میشوں کے دوران سیکیریٹی مسائل کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر سیٹی پولیس افسر نے متعلقہ حکام کو پی ایس ایل کے لیے ٹرافک کا جامع نظام اور پارکنگ پلان مرتب کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ سٹیڈیم کے گرد و نواہ میں رہنے والے شہریوں کو ریزیڈنٹ کارڈ جاری کیا جائے گا سی پیو نے کہا کہ لاہور پولیس پینل قوامی ایونٹس اور کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے پاکستان قرکٹ بورڈ اور وابڈا خیبر پختونخواہ کے قبائلی زلہ محمد میں مشترکہ طور پر ایک نمائشی قرکٹ میچ کا احتمام کریں گے یہ فیصلہ آج وابڈا ہاؤس میں چیئرمن وابڈا لیٹنین جنرل روٹائر مزمل حسین اور پی سی بی کے چیف اگزیکٹیف وسیم خان کے درمیان ملاقات میں کیا گیا یہ میچ مارچ میں محمد ڈیم پن بچلی منصوبے کے مقام پر کھیلا جائے گا جو یوم پاکستان کی تقاریب کا حصہ ہوگا اس میچ میں قومی کرکٹ ٹیم کے معروف کھلاریوں کے علاوہ دیگر قومی اور مقامی کھلاری حصہ لیں گے واضح رہے کہ واپڈا گزشتہ نصف صدی سے پاکستان میں کھلوں کے فروغ کے لیے اہم گردار ادا کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے میری لیبون کرکٹ کلپ کے دورہ لاہور کا شیڈیول جاری کیا ہے جس کا آخاز شمیرات سے ہوگا پی سی بی کے مطابق میری لیبون کرکٹ کلپ اپنے ایک ہفتے پر مشتمل دورے کا آغاز کندافی سٹیڈیم لاہور کلندرز ٹی ٹونٹی میچ سے کرے گی یہ اٹھالی سال بعد میری لیبون کرکٹ کلپ کا پہلا دورہ ہے میری لیبون کرکٹ کلپ اتوار کو پاکستان شاہینز کے خلاف ونڈے میچ جبکہ پیر کو ناردھرن ٹیم اور بودھ کو ملتان سلطانس کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ بھی کھیلے گا اس ماہ آسٹریلیا میں ہونے والے خواتین کے آئیس ایسی ٹی ٹونٹی آرمی کپ میں فرنٹ فوڈ نو بال ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا یہ فیصلہ حال ہی میں بھارت اور رسلیز میں اس ٹیکنالوجی کے کامیات تجربے کے بعد کیا گیا اس ٹیکنالوجی کے تحت تھرڈ امپائر ہر گیند کے بعد اگلے پیر کے مقام کی نگرانی کرے گا اور نو بال ہونے کی صورت میں فیلڈ میں موجود امپائر کو آگاہ کرے گا فیلڈ میں موجود امپائر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فرنٹ فوڈ نو بال کا اشارہ اس وقت تک نہ دیں جب تک تھرڈ امپائر انہیں آگاہ نہ کرے تاہم دیگر نو بال کی نگرانی کی زنداری فیلڈ میں موجود امپائروں کی ہی ہوگی اس ٹیکنالوجی کا تجربہ بارہ میچوں میں کیا گیا جس دوران چار ہزار ساف سو سترہ گیندے پھینکی گئی جن میں سے تیرہ کو نو بال قرار دیا گیا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کامیابی سے نو بال کو چیک کیا جائے گا پاکستان سپورٹس بورڈ نے موجودہ مالی سال کے دوران مشموعی طور پر ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کی آمدن حاصل کی اور اس کی آمدن میں ایک سو چیاسی فیصد اضافہ ہوا پاکستان سپورٹس بورڈ کی اگزیکٹیف کومیٹی کا اثر تاسیمہ اشلاس بین اس صبعی رابطے کے وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا اشلاس میں سپورٹس کمپلیکس کی تزین و آرائش سیف کیمز میں میڈل سیتنے والے کھلانیوں کو ناکت انعام دینے بورٹ بجٹ اور سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام دوہزار بیس اکیس میں شامل مجاوزہ منصوبوں سمیت مختلف امور کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر وفا کی وزیر نے کھیلوں کے ماحول کے حوالے سے مصبت تبدیلی رانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت کی کیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب آپ کو لیے شلیں گے تجارتی میدان میں حکومت نے ملک میں ترسلات اس درمی اضافے کے لیے جامل منصوبہ وضع کیا ہے اس اقدام کا مقصد پاکستان تارکین وطن کی قانونی ذرائع سے رقوم بھیجنے کے لیے حوصلہ وضائی کرنا اور حوالہ یا ہنڈی کی حوصلہ شکنی کرنا ہے ترکی وطن اور پیرن ملک روزگار کے بیورو کے عددار نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشیر خزارہ نے عبدالحفیش شیخ کی ذریع صدارت تصیرات ذر کی کمیٹی کے اجلاس میں اس حوالے سے ایک حکمت عملی وضع کی ہے سیکیورٹیز این ایکچینج کمیشن نے شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے قوانین میں متعدد ترامیم کے سفارش کی ہے جس کا مقصد منی لانٹنگ کی رکتام کو موثر انداز میں رکنا ہے قوانین میں ترامیم فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے فراہم کی جانے والی سفارشات کی روشنی میں کی جا رہی ہیں جس کا مقصد اداروں کی جانچ پرطال اور مالکان کی شنافت میں مدد فراہم کرنا ہے وزارت خزانہ نے اخبارات میں گودشتہ روز پاکستان سٹاک ایکچینج میں شدید مندی سے متعلق شائع ہونے والی خبروں پر افسوس ظاہر کیا ہے ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا کہ سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے متعلق ذراعہ ابلاغ کی خبروں خاص طور پر افواہوں پر مبنی خبروں کا جائزہ لینے کے لیے احتیاط پرتنے کی ضرورت ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ گودشتہ روز پھیلائی جانے والی خبروں میں حکومت کی قصادی ٹیم کی مبینہ تبدیلی کی بے بنیاد خبریں پھیلائی گئیں جس سے مارکیٹ میں غلط تاثر پیدا ہوا اور چھوٹے تازنوں سمیت سرماہکاروں کو نقصان ہوا پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس چار سو سترہ پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر انتالیس ہزار سات سو چودہ پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو اکسٹھ میلین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا آج مجموعی طور پر تین سو بیاریس کمپنیوں کے حصہ کا لیندین ہوا نیشنل بنک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو باون روپے چھاسی پیسے اور قیمت فروق ایک سو چھپن روپے پینتالیس پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ ایک سو ستانوے روپے پینتالیس پیسے اور دو سو دو روپے دس پیسے ایورو ایک سو سو سیہ سٹرل روپے پیسے اور ایک سو ستر الوپے چھپن روپے پیسے جاپانی ین قیمت خرید ایک روپے انتالیس پیسے اور قیمت فروق ایک روپے بیالیس پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت ستتر ہزار پانچ سو چھالیس روپے رہی کراچی پورٹ رسپر گودشتے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاغ تیرہ guitar نو سو بیالیس میٹرک ٹن سامان کی نکل عمل ہوئی جس میں سے 47,647 میٹرک ٹن برامدی اور 66,295 میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے مطالق ممتاز اداکار قاضی واجد کی آج دوسری برسی منائی گئی قاضی واجد نے 1956 میں ریڈیو پاکستان سے چائل اداکار کی حصیت سے اپنے طویل فنی سفر کا آغاز کیا 1966 میں انہوں نے ڈراما خدا کی بستی میں اداکاری سے اپنا ٹیلیویجن کا سفر شروع کیا 1988 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا وہ 2018 میں آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئے الحمرہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس پانسو نوجوانوں کو آرٹس ڈرائنگ تبلہ پانسوڑی گٹار رکس ہرمونیم وائلنس ستار اور ڈرامے کی تربیت فاہم کر رہی ہے لاہور آرٹس کانسل کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر اتھرلی نے کہا ہے کہ ہماری اکیڈمی نئے ٹیلنٹ کو نکارنے میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے باقاعدہ ورکشاپس مناقض کی جارہی ہیں لاہور آرٹس کانسل الحمرہ آرٹس سینٹر میں سولوہ سالانہ ینگ آرٹس مقابلہ مناقض کرے گی جس کے لیے اس مہینے کی ستائیس تاریخ تک دلچسپی رکنے والوں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں کانسل کے ترجمان کے مطابق ہر درخواست گزار اپنے دو آرٹ ورک پیش کر سکتا ہے جس کا حتمی انتخاب ڈائریکٹر آرٹ انڈ کلچر زلفکار علی زلفی کریں گے پاکستان اکادمی عدبیہ جمعیرات کو اسلام آباد میں فیض احمد فیض آریٹوریوم میں ایک تقریب مناقض کرے گی قومی تاریخ اور عدبی درسے کے وفاقی وزیر شفقت محمود مہمان خصوصی ہوں گے پاکستان نیشنل کامسلہ فارس اگلے ہفتہ اسلام آباد میں مختلف آرٹ کلاسز کا انکات کرے گی جن میں مصوری گلوکاری اداکاری اور خطاتی کی تربیت شامل ہے عدب کے مختلف شعبوں کے ماہرین نوجوانوں کو تربیت پرہم کریں گے آبولٹن میں شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سائنس کی دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا اس دن کا مقصد سائنس کے میدان میں خواتین کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں سرمایہ کاری کے مواقع فرام کرنا ہے محققین نے ٹرانزیسٹر سٹائل جنریٹر تیار کیا ہے یہ جنریٹر بارش کے ایک قطرے سے تقریباً ایک سو چالیس وولٹ یا اس سے بھی زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے جو سو ایلیڈی بلونگ کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے گوگل نے انڈرویڈ نائن اور انڈرویڈ ایٹ ورجنز میں ایک اہم غلطی کو ٹھیک کیا ہے جس کے ذریعے ہیکرز بلیو ٹوٹ کے ذریعے کسی سارف کا ڈیٹا چڑھا سکتے ہیں گوگل کے سیکیورٹی محققین کے مطابق سافٹ ویوری میں موجود یہ خرابی ذاتی ڈیٹا کی چوری کا باعث بن سکتی ہے اور یہ موبائلز میں وائرس پھیلانے کا باعث بھی ہو سکتی ہے چین نے کلوز کانٹیکٹ نامی موبائل ایپ مطارف کرائی ہے جس کے ذریعے لوگ یہ معلوم کر سکیں گے کہ انہیں کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے یا نہیں سارفین اپنے فون نمبر کے اندراج کے بعد اپنا نام اور شناختی کارڈ نمبر ایپ میں درج کر کے یہ معلوم کر سکیں گے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ رابطے میں تو نہیں ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر ہو ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی سنتے ہیں ماہر موسمیات سے موسم کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ اور ملک کے کچھ بالائی علاقوں سے بھوندہ باندھی کی اطلاع اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں کہیں بارش شمالی علاقہ جات میں برہباری کی پیش گوئی تفصیل کے مطابق آج راج یا کل صبح کے وقت ملک کے بالائی علاقوں خصوصا خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں چطرال، سواد، دیو، شانگلہ، بننیر، حریپور، ایپٹ آباد، مانسیرہ، وادی پشاور اور ملک کے علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے اس دوران کاغان، ناران اور گلیات کے بعض علاقوں میں آج راج یا کل دن کے برہباری کی توقع ہے خیبر پختونخواہ کے جنوبی علاقوں میں موسم خوشک ہوگا خطہ پوٹو آر میں اٹک چکوار، راولپنڈی، جیلم، خوشاب، تلہ گنگ، فتح جنگ، راولپنڈی اور اسے ملکہ علاقوں میں کہیں بندہ باندھی اور کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں کل کہیں بادل کہیں دھوپ ہوگی موسم خوشک رہنے کا امکان کراچی سمیت سودشندھ کے تمام علاقوں میں، وادی کوئٹا سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم خوشک ہوگا گلگت بلوچستان اور وادی نیلم میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران برہباری ہونے کا امکان ہے ملک کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور شمالی علاقوں میں برہباری کا سلسلہ ایک روز کے بعد ختم ہوگا اور آنے والے پانچ یا چھ دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں خصوصاً گندم کی کاش کے علاقوں میں موسم خوشک ہوگا موسم کی تازہ ترین صورتحال اپنے جانی اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیچے وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے جلاس میں عوام کی سہولت کے لیے دس عرب روپے کے پیکج کی منصوری دی گئی مقبوضہ کشمیر میں ممتاز کشمیری راہنما محمد مقبول برد کے جوم شہادت کے موقع پر آج نظام زندگی مفروش رہا لاہور میں عالمی کبڈی کپ میں آج کی میچوں میں آسٹریلیا نے آزربائی جان جبکہ جرمنی نے انگلینڈ کو ہرا دیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے زیاؤر رحمان اپروائزر شعبہ اردو شب نمبر مدیر ہوم ڈیسک عبدالباسد خان پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے لئے آصفہ محفوظ اور نعیم زبیری کو اجازت دیجئے اللہ نے دعا